دوستو گاڑی دیکھ لیں جی سزوکی خیبہ ہے فل موڈیفائی کی گئی ہے گاڑی کو دیکھ لیں آپ لو گاڑی بہت اچھی کنڈیشن کے اندر ہے ٹوٹل ڈیٹیل آپ بھائیوں کہ اس گاڑی کے بارے بتاؤں گا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائی خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے میں ہوں ناظر خان آپ دیکھ رہے ہیں نکی ایس کراچی مولد ناظر خان اس ٹم سنڈے کار بزار میں آ چکا ہے میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تعداد میں جو ہے بزار میں گاڑی آ چکی ہیں تو دوستو آج کی جو ویڈیو کے اندر گاڑیاں ہم ایڈ کریں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اچھی گاڑیاں ایڈ کریں اور جن جن بھائیوں نے ریکویسٹ کی تھی پچھلے سنڈے پچھلی ویڈیو کے اندر تو میں انشاءاللہ انہی بھائیوں کی ریکویسٹ آج کی ویڈیو میں پوری کروں گا اگر آپ کو بھی کسی بھی گاڑی کا ریویو چاہیے تو آپ نے آج کی ویڈیو کے اندر جو ہے مجھے نیچے کومنٹس کرنا ہے انشاءاللہ آنے والے نیکس سنڈے زندگی رہی اللہ نے چاہا تو آپ بھائیوں کی ریکویسٹ بھی پوری کی جائے گے تو دوستو ایک اور بات ہے آپ بھائیوں شیئر کرنی ہے ایک سال پہلے میں نے ایک اور چینل بنایا تھا نادرخان ویلوگز کے نام سے دوستو چینل بنایا تھا اس چینل کے اوپر میں نے صرف ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کیونکہ ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے تو میں نے اس پہ کام نہیں کیا تو دوستو دو تین دن کے اندر انشاءاللہ اس چینل کے اوپر بھی میرا ویلوگ آنے والا ہے تو آپ نے اس چینل کو بھی سپورڈ کرنا ہی ہے آپ نے بھائی کو اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے دوستو آپ تمام بھائی سے چھوٹی سی گزارش ہے کیونکہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے بھائی کی ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے اور جو بھائی چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل کے آئیکون کو دبا کر آل پر کریں تاکہ ہماری آنے والی نیکس ویڈیو بھی آپ بھائی تک پہنچ سکے تو دوستو ٹائم کزا نہیں کرتے اور ویڈیو کو دوستو آج جو ہمارے پاس فسٹ میں گاری ہے وہ ہے ٹیریس کٹ گاری کا جو فرنڈ لوک ہے وہ آپ دیکھ لیں جی گاری کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں فرنڈ کی گریل بلکل ٹھیک ہے اور نیچے بمپروں میں فاغ لائٹس بھی گاری میں لگی ہوئی ہیں کچھ بھائی جو پنجاب سے ہمارے انہوں نے کہا تھا کہ نادر بھائی کوئی جیپ وغیرہ چھوٹی ملے منی پجاروں یا ٹیریس کٹ تو اس کی ویڈیو بنایا ہے دوستو فسٹ میں میں مل گئی آج گاری سائیڈ لوک گاری کا آپ دیکھ لیں جی کہ اگر بات کی جائے ٹائروں کی تو گاری کے ٹائر تقریباً ایٹی پرسنڈ ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کے بوڈی کی دوستو گاری کی جو بوڈی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈوں پر گاری کے کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے گاری سائیڈوں سے بلکل سافت کنڈیشن کے اندر ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کے بیک لوک کی تو دوستو گاری کی جو بیک کی لائٹس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاری کی بیک کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں کئی سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے گاری کی ڈکی بھی ٹھیک ہے نمبر پلیڈ گاری کے اندر دونوں اورجنل لگی ہوئی ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کے لیف سیڈ کی دوستو لیف سیڈ سے گاری کو دیکھ لیں جی لیف سیڈ سے بھی گاری کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے گاری اس طرح سے بھی بلکل صاف کنڈیشن میں ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل بتاؤں تاکہ آپ بھائی ان گاریوں کو آسانی سے پرچیز کر سکے تو دوستو میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں یہ گاری بھائر سے پوری ہی شاور ہے ٹھیک ہے اندر سے گاری کو میں چیک کر لیتا ہوں اندر سے گاری کی کیا صورتحال ہے دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاری کے انٹیئر کی تو دوستو پہلے گاری کے دروازے دیکھ لیں جی یہ جو گاری کی سیلیں ہوتی ہیں دوستو یہ لازمی دیکھا گاری پرچیز کرتے وقت سیلیں وغیرہ گاری کی بلکل ٹھیک ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاری کے دروازوں کی تو دوستو دروازے وغیرہ گاری کے دیکھ لیں جی بلکل ٹھیک ہے انٹیئر جو ہے گاری کا ڈیچپڑ وغیرہ دوستو دیکھ سکتے ہیں گاری کا ڈیشپورڈ وغیرہ بلکل صاف کنڈیشن میں ہے کہیں سے کوئی چیز گاری کی ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے اگر ہم میٹرز کی بات کرتے ہیں تو گاری کے میٹر وغیرہ بلکل ٹھیک ہیں گاری کے اندر جو ہے یہ ایک LED پلیئر بھی لگا ہوا ہے مینول گیر ٹرانسمیشن میں یہ گاری ہے اگر ہم بات کریں گاری کا چھت وغیرہ کی چھت وغیرہ دوستو گاری کا دیکھ لیں جی چھت وغیرہ گاری کا اندر سے بلکل صاف کنڈیشن کے اندر ہے اور سیٹوں کے اوپر پوشن وغیرہ بھی ہوئی ہوئی ہے تو دوستو میرے حساب سے اندر سے جو گاری بلکل فٹ ہے اور اندر سے گاری دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ جنون کنڈیشن میں ہے بیک کا جو دور ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں جی دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے بیک کا جو دور ہے گاری کا وہ بلکل ٹھیک ہے اور بیک سے میں آپ بھائیوں کو گاڑی کی جو ڈکھی وغیرہ ہیں وہ بھی دکھا دیتا ہوں دوستو گاڑی کی جو ڈکھی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں جی گاڑی کی ڈکھی وغیرہ بلکل ٹھیک ہے باقی نیچے سے تھا کے دیکھ لیتے ہیں دوستو اندر سے گاڑی کو دیکھ لیں جی دوستو گاڑی کا جو انجن نو میں میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن روم کی تو جناب گاڑی کا انجن روم دیکھ لیں جی گاڑی کے کپے وغیرہ دوستو دیکھ سکتے ہیں کپے وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی میں ٹکھی وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے سر کون سا موڈل ہے یہ دو ازار کا موڈل ہے ساتھ کی ریششن ہے دو ازار موڈل ہے ساتھ کی ریششن ہے چھے سو ساٹھ سیسی ہے یہ چھے سو ساٹھ چیسی ہے اپنے انجن پہ ہے انجن چینج اس کا اپنا ہی دلوہ ہے اور بک پہ اپ ڈیٹ ہے بک پہ اپ ڈیٹ ہے اور سمجھے یہ بتائیں کہ باہر سے گاڑی شاور ہے باہر سے کڑک شاور ہے کوئی پولی گیٹ نہیں ہے کوئی میجر ایکسٹنٹ نہیں ہے کہیں سے اندر سے جینین ہے گاڑی اندر سے گاڑی جنون ہے ایسی ورکنگ میں ہے گاڑی کا ایسی وغیرہ سب ورکنگ میں پیٹرول یوز ہے پیٹرول یوز ہے پیٹرول یوز ہے سینجی نہیں ہے پیپر کلیر ہے ٹیکس کلیر ہے گاڑی کا آٹھ چیس سے کلیر ہے فائل ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں سر گاڑی کی اس کی ڈیمانڈ ہے آٹھ لاکھ اسی آدھار روپے آٹھ لاکھ اسی آدھار پہ ڈیمانڈ ہے کون ٹیک نمبر سر بتائیے گا 0317 اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے بانٹ کی تو گاڑی کے بانٹ کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے ٹائروں کی تو گاڑی کے جو ٹائر وغیرہ ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں دوستو گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے سائڈوں کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے سائڈوں سے گاڑی بالکل صاف کنڈیشن میں ہے دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کے پیک لکی تو بیک سے بھی آپ گاری کو دیکھ لیں جی گاری کی بیک کی لائٹس بالکل ٹھیک ہیں اور گاری میں بیک کی جو نمبر پلیٹ ہے وہ بھی گاری میں اورجنل لگی ہوئی ہے دوستو لیف سیٹ سے آپ گاری کو دیکھ لیں جی اچھا جی میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ اس گاری کا پینٹ اتنا اچھا ہوا ہوا ہے کہ پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ گاری جو ہے پینٹ ہے یا جینور ہے سایڈ لوگ آپ گاری کا دوستو دیکھ لیں جی گاری سایڈوں سے بلکل صاف کنڈیشن میں ہے دوستو میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ یہ گاری بھائر سے بٹی پینٹ ہوئی ہے دو قسم کے گاری میں پینٹ ہوتے ہیں ایک تو جو کہ پندرہ سے بیز داروے میں ہو جاتا ہے ایک جو بٹی پینٹ ہوتا ہے وہ اس بڑی گاری کو پر تقریباً چالی سے پنتالیس داروے میں ہوتا ہے تو اندر سے بھی آپ بھائیوں کو میں گاری دکھا دیتا ہوں دوستو اگر میں آپ بھائیوں کو گاری کا انٹیئر دکھاؤں تو اندر سے گاری کو دیکھ لیں جی اندر سے گاری کے دروازے وغیرہ بلکل ٹھیک ہیں اور گاری کے اندر جو ہے انٹیئر آپ دیکھ لیں جی ڈیشور وغیرہ گاری کا بلکل ٹھیک ہے گاری کے اندر لیڈی پلیئر لگا ہوا ہے اگر ہم بات کریں گاری کے میٹرز کی تو گاڑی کے میٹر وغیرہ دیکھنایں دوستو میٹر وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے کہیں سے ڈیمیج نہیں ہے میلونر گیر ٹرانسلیشن میں یہ گاڑی ہے اور گاڑی کی سیٹوں کے اوپر سیٹ کور بھی اچھے چڑے ہوئے ہیں چھت وغیرہ کی اگر بات کی جائے گاڑی کا چھت وغیرہ بلکل ٹھیک ہے دوستو گاڑی کے اگر بات کی جائے دروازوں کی تو گاری کے دروازے وغیرہ بالکل ٹھیک ہے اندر سے تھوڑا بہت گاری کے اندر دوستو ریسٹ وغیرہ ہے معمولی سا ہے اتنا زیادہ نہیں ہے پرانی گاری ہے کراچی کی گاریاں ہیں جو ان میں ریسٹ لازمی ہوتا ہے گاری کے اندر اور بیک سے بھی دوستو گاری کو دیکھ لیں انجن روم جو ہے میں آپ بھائیوں کو گاری کا دکھا دیتا ہوں انٹیر ایک نظر پھر دیکھ لیں دوستو اگر بات کریں دوستو گاری کے انجن روم کی تو جناب دیکھ لیں جی کپے وغیرہ دیکھ سکتے ہیں دوستو گاری کے یہ کپے وغیرہ یہاں سے گاری کے دیکھ لیں بلکل ٹھیک ہیں انجن روم گاری کا دیکھ لیں جی آج آ جاری کی جو مین کی پٹی ہے دوستو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلاکل ٹھیک ہے اگر بہت بونٹ کی بات کی جے دوستو گاری کی جو جانب وغیرہ یے بھی آپ دیکھ لیں جی بونٹ اور جو گاری کے عونر ہے میں ان سے اس کی ڈیٹیل لے لیتا ہوں سر کون سا موڈل ہے ایسے دوسر پاچس موڈل ہے بٹی آئی ہے اینجن چیننج ایک بک پر اپڈیٹ ہے کتنے اونار ہیں گاڑی کے یہ سیکنڈ اونار ہے بار سے شعور ہے گاڑی صحیف ہویا بٹی رنگ ہوئی ہے بلائیٹ اوائیٹ آئیٹ سے بٹی رنگ ہوئی ہے ایسے ورکنگ میں ہے اسی ورکنگ پیٹرول یوزی ہے پیٹرول لگی ہوئی سی انجینی لگی بھی کیا ڈیمان کر رہے ہیں اس کے ساڑھے نو لاکھ روپے ساڑھے نو لاکھ روپے ڈیمان کر رہے ہیں کون ٹیک نمبر بتائیے گا 0317 0317 4726 4726 359 359 دوستو اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ ان بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں دوستو تھرڈ نمبر پہ جو ہمارے پاس گاڑی ہے وہ آپ دیکھ لیں جی ریبون ملی ہمیں ایک بھائی نے ریبون کی ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ نادر بھائی کوئی ریبون ملے وائٹ یا سلور یا بلیک کلر میں تو اس کی ویڈیو بنائے دوستو سلور کلر میں یہ گاڑی ہمیں ملی ہے گاڑی کا جو فرنٹ لوگ ہے وہ آپ دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں فرنٹ کی جو گرل ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس گاڑی میں نمبر پلٹ بھی اورجنل لگی ہوئی ہے نیچے بمپروں میں فو گلائٹس بھی گاڑی کے اندر لگی ہوئی ہے گاڑی کے بونٹ کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے اگر ٹائروں کی بات کی ہے تو دوستو اس گاڑی کے ٹائر سکسٹی پرسنٹ ہیں سائیڈ لوگ آپ گاڑی کا دیکھ لیں جی سائیڈوں سے گاڑی جو ہے صاف کنڈیشن کے اندر ہے دوستو اس طرح سے گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں جو اگلا ڈور ہے ڈرائیور سیڈ کا وہ صحیح ہے پیچھے ڈور پر لائنز وغیرہ ہیں تھوڑی بہت دوستو اگر ہم بات کریں گاڑی کے بیک لوگ کی تو بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی گاڑی کی بیک کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں نمبر پلٹ گاری کے اندر بیک کی بھی اورجنل دونوں نمبر پلٹ گاری میں اورجنل لگی ہوئی ہیں اور دوستو یہ وی ٹی آئی ہے بیک سے بھی آپ دیکھ لیں سائیڈ لوگ دوستو آپ گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں آہ اس طرح سے دوستو گاڑی کو دیکھ لیں جی آہ دوستو میں آپ بھائیوں کے اس گاڑی کے بارے میں مکمل ڈیٹیل بتا دیتا ہوں دوستو یہ آہ ہونڈا ریبون جو ہے باہر سے گاڑی تقریباً اس کا چھت اور پلر جنمن ہے باقی گاڑی یہ نیچے سے تو پوری شاور ہے اس کی آہ ڈکی بھی شاور ہے اور اس کا جو بونٹ ہے یہ بھی پینٹ ہے اور اندر سے بھی آپ بھائیوں کو میں گاڑی دکھا دیتا ہوں کہ اندر سے گاڑی کی کیا صورتحال ہے آہ دوستو سب سے پہلے ہم گاڑی کے جو دور ہیں وہ دیکھتے ہیں جی دروازی وغیرہ گاڑی کے دیکھ لیں دروازوں کی جو سیلے ہیں دوستو وہ بلکل اورجنل ہیں اندر سے گاڑی کو دیکھ لیں آپ اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاڑی کے انٹیریر کی تو دوستو انٹیریر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو گاڑی کا انٹیجر بلکل صاف کنڈیشن کے اندر ہے اور گاڑی کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آن رائٹ پینل بھی لگا ہوا ہے اور میٹر وغیرہ گاڑی کا دیکھ لیں جی آٹو گے ٹرانس میشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی کے سیٹوں کے اوپر سیٹ کور نہیں چڑے ہوئے اگر ہم چھت کی بات کرتے ہیں تو چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے دوستو جناب بیک سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو جی بیک سے بھی گاڑی بلکل ٹھیک ہے آہ دوستو اندر سے گاڑی بلکل ٹھیک ہے انجن روم ہے آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں آہ دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں ہونڈا ریبون کے انجن روم کی تو دوستو انجن روم آپ گاڑی کا دیکھ لیں جی انجن روم گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے اور دوستو انجن روم دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے اگر ہم باری کے بونٹ کی بات کریں بونٹ بھی آپ دیکھ لیں جی بونٹ بلکل جنون سیلوں کے اوپر ہے سیلیں وغیرہ بونٹ کی بلکل جنون ہے گاڑی کے آنر سے اس کی میں ڈیٹیل وغیرہ لے لیتا ہوں آہ سر کون سا موڈل ہے یہ دوزا سات کا موڈل ہے سات کا موڈل ہے کتنے آنر ہیں اس کے پرسٹ اندر ہے انجن اپنا ہے گاڑی کا اپنا انجن ہے کتنا کیا مائے لیجے گاڑی کی یہ سیونٹی فائیف سیونٹی فائیف چلی ہوئی ہے ٹھیک ہو ایسی ورکنگ میں ہے اور انجن سسپینشن میں کوئی کام تو نہیں ہے ہر چیز ہو کے کوئی کام نہیں ہے گاڑی میں ٹھیک ہو گیا پیپر کلیر ہے ٹیکس کلیر ہے اچھا اس میں تچ اپ کیا ہے سر گاڑی کے اندر چھت جینین ہے نیچے 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 شاوار ہے نیچے ساری شاوار ہے اندر سے گاڑی جینین ہے بونٹ اور ڈکی بھی شاوار ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں گاڑی کی اس کی ڈیمانڈ ہے بارہ اسی بارہ اسی ڈیمانڈ ہے کون ٹیک نمبر سے بتائیے گا 0317 0317 4726 359 تو دوستو یہ گاڑی جو ہے دوستو آپ بھائیوں نے گاڑی کو دیکھ لیا جناب تو میں آپ بھائیوں کو بتا چلوں کہ یہ گاری جو ہے انجنس کا اپنا ہے ایسی بالکل ورکنگ کے اندر ہے اچھی گاری ہے باعث کچپ تو اس گاری کے اندر لذہری بات ہے پرانی گاری دوستو ہوتا ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ ان صاحب سے رابطہ کر کے یہ گاری پر چیز کر سکیں دوستو ایک اور ہمیں سزوکی آلٹو ملی ہے گاری کا جو فرنٹ لوک ہے وہ آپ دیکھ لیں جی گاری کی لائٹس بالکل ٹھیک ہے فرنٹ کی گرل بالکل ٹھیک ہے گاری کے بونٹ کے اوپر کوئی سکیچ کوئی نشان وغیرہ نہیں اگر ہم بات کریں گاری کے نمبر پلیٹ کی تو نمبر پلیٹ بھی گاری کے اندر اورجنل لگی ہوئی ہیں دوستو سائیڈ لوک جو ہے گاری کا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی گاری سائیڈوں سے بالکل صاف کنڈیشن کے اندر ہے ٹائروں کے اگر بات کیجئے دوستو گاری کے اندر ٹائر بالکل نیو ڈالے ہوئے ہیں نیو بھی کہہ سکتے ہیں اور نائنٹی پرسنٹ بھی کہہ سکتے ہیں دوستو بلکل اچھے ٹائر ڈالے ہوئے گاری کے اندر سائیڈ لوک آپ گاری کا دیکھ لیں جی دوستو اگر بیک لوک کی گاری کی بات کیجئے بیک کی جو گاری کی لائٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہیں اور نمبر پلیٹ بھی گاری کے اندر اورجنل لگی ہوئی ہے ڈکی کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی سکریچ نشان رگڑ نہیں ہے لیپ سیڈ سے دوستو گاری کو دیکھ لیں جی دوستو گاری ماشاء اللہ اچھی کنڈیشن کے اندر ہے باہر سے میں آپ بھائیوں کو تچپ بتا دیتا ہوں گاری کے اندر دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاری کی باہر سے تچپ کی تو دوستو یہ گاری باہر سے پینٹ ہے اندر سے میں چیک کر لیتا ہوں اندر سے گاری کی کیا صورتحال ہے دوستو اندر سے اگر ہم بات کریں گاری کے انٹیر کی تو اندر سے انٹریر آپ گاڑی کا دیکھ لیں جی دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے ڈیش بور وغیرہ جو دوستو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں جی گاڑی کا ڈیش بور وغیرہ بلکل صاف کنڈیشن کے اندر ہے میٹر وغیرہ دوستو دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا میٹر وغیرہ بلکل ٹھیک ہے اور ٹیپ وغیرہ بھی گاڑی کے اندر منول ٹیپ گاڑی کے اندر لگی ہوئی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے چھت وغیرہ کی دوستو چھت وغیرہ بھی گاڑی کا دیکھ لیں جی چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن کے اندر ہے اور سیٹوں کے اوپر دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ پوشنگ بھی اچھی کی گئی ہے دروازے وغیرہ دوستو گاڑی کے دیکھ لیں بیک سے بھی دوستو گاڑی کا جو ڈور ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں جی دوستو میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ اندر سے گاڑی جنون ہے انجن روم کی تو جناب گاڑی کے کپے وغیرہ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا دوستو میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ یہ کپا دیکھ لیں جی یہ اس طرح سے کپا بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاید آپ بھائیوں کو میرا کیمرہ دکھا سکے اور انجن روم آپ گاڑی کا دیکھ لیں جی ٹکلی وغیرہ گاڑی کے اندر لگی ہوئی ہے جو گاڑی کے اونر ہے ان سے میں اس کی ڈیٹیل لے لیتا ہوں سر کون سا موڈل لے یہ دوزار چھز موڈل ہیں چھے کا موڈل ہے کتنے اونر ہیں اس کے یہ تین یا چار اونر ہے اس کے تین چار اونر ہیں اے سی سی اینجی پیٹرول تین او ورکنگ میں ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ سر بائر سے پینٹ ہے پوری گاڑی پارس نیو شاور ہوئی بٹی رنگ ہوئی ہے بھی کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں گاڑی کی اس کے پانچ ستر سات کا موڈل لئی ہے کون ٹیک نمبر بتائیے گا 0317 0317 4726 4726 359 359 کیا نام ہے آپ کا وسیم احمد دوستو وسیم احمد صاحب کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ ان سے رابطہ کر کے گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں دوستو ڈائی 800 کورے ہمیں ملی ہے گاڑی کے اگر فرنٹ لوک کی بات کیجئے تو گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں فرنٹ کی گریل بلکل ٹھیک ہے گاڑی میں نمبر پلیٹ بھی اورجنل لگی ہوئی ہیں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے بونٹ کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے سائیڈ لوک آپ گاڑی کا دیکھ لیں جی سائیڈوں سے گاڑی کے ٹائر وغیرہ گاڑی کے اندر بلکل ٹھیک ہیں اور سائیڈ لوک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے سائیڈوں کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے دوستو بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی بیک کی جو گاڑی کی لائٹس میں وہ بلکل ٹھیک ہیں ڈکی کے اوپر کوئی سکیچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ڈکی وغیرہ گاڑی کی بلکل صاف کنڈیشن میں دونوں نمبر پیٹ گاڑی میں اورجنل لگی ہوئی ہیں تو دوستو اس طرح سے بھی گاڑی کو دیکھ لیں لیف سائٹ سے دوستو گاڑی بائیر سے صاف کنڈیشن میں ہے اندر سے آپ بائیوں کو میں گاڑی دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاڑی کے دروازوں کی تو اندر سے گاڑی کے دروازے وغیرہ دوستو دیکھ سکتے ہیں اور جو گاڑی کا انٹیریئر ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں جی دوستو گاڑی کی جو چھت وغیرہ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں جی اچھا جی میں نے آپ بھائیوں کو تچ اپ نہیں بتایا دوستو یہ گاڑی جو ہے باہر سے چھت کے علاوہ جو ہے پوری شاور ہے ٹھیک ہے گاڑی کے آنر سے میں پوچھوں گا اور بیک کا جو دور ہے میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا دوستو گاڑی کی جو ڈکی وغیرہ ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی انکل نے ڈکی بھی اوپن کر دی ہے اور گاڑی کا جو انجن روم ہے میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن روم کی تو جناب گاڑی کے جو کوپے وغیرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی کوپے وغیرہ دیکھ لیں جی اور گاڑی کے اندر ٹکلی وغیرہ یہاں لگی ہوئی ہے گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے دوستو یہ بھی آپ دیکھ لیں جی گاڑی کے بونر کی بات کی جا تو گاڑی کا بونر بھی دیکھ لیں گاڑی کے جو اونر ہے نا ان سے اس کی مکمل ڈیٹیل لے لیتا ہوں خان صاحب کون سا موڈل ہے یہ یہ گیارہ موڈل ایک بندے کا نام پہ گیارہ موڈل ہے ایک بندے کے نام پہ اے سی اون ہے اس کا ہر چیزیں آنے اے سی پیٹرول سین جی تینوں اون ہے ہاں اور چلایا پیٹرول پہ سین جی ہے چلایا پیٹرول پہ یہ گاڑی میں تچ اپ کیا ہے باہر سے باہر سے کوئی نہیں ہے اوپر والا جو ہے وہ تھوڑا چھت پہ ہے بس بس یہ جگہ ہے کنارہ جو ہے باقی پوری جنون ہے آپ پہ پورا جنون ہے اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا جی اور پیپر کلیر ہیں ٹیکس کلیر ہیں ہر چیز کلیر کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا آخری چھے ایسی کا دے دے گا چھے ایسی کا دے دے گا موبائل نمبر بتائیے گا زیرو تین سو چالیس زیرو تین سو چالیس بیس چھبیس بیس چھبیس پانچ سو چوراسی پانچ سو چوراسی کیا نام ہے آپ کا ارسلا دوستو ارسلا صاحب کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ ان صاحب سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیس کر سکتے ہیں نیو نازم آباد میں تو دوستو کراچی نیو نازم آباد میں یہ گاڑی کھڑی ہے اچھا دوستو میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ یہ سوار بزار نہیں ہے یہ لنڈا بزار ہے جی یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے ٹچ اپ کی یا گاڑی کے جو ہے جنون کتنی ہے تو دوستو میں آپ بھائیوں کے ایک چیز بتا دوں کہ بھائی یہاں پر گاڑی لینے کے لیے جب آپ آتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک ایسے بندے کو لے کے آیا کر رہے ہیں جس کو گاڑیوں کے بارے میں نولج ہو ٹھیک ہے جو گاڑی کا ابھی میں نے ریویو کیا ہے جو کہ ڈائی آر سو کورے تھی دوستو یہ پوری گاڑی شاور ہے ٹھیک ہے چھت اس کا بچا ہوا تھا پوری گاڑی شاور تھی ٹھیک ہے مگر مالک کا یہ کہنا تھا کہ یہ گاڑی پوری جنون ہے تو دوستو یہ دیکھ لیں جی تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی یہاں پر آ پائیں اور وہ آپ کو کوئی شاور گاڑی پکڑا دے تو جب بھی آئیں اگر تجربہ ہے تو آپ آئیں اگر نہیں ہے تو اپنے ساتھ بندے کو لازمی لے کے آئیں تو دوستو چلیں نیکس گاڑی کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں نیکس گاڑی ہمارے پاس کون سی ہے دوستو مینی پجاروں ہمارے پاس ہے ایک بھائی نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی کہ نادر بھائی کوئی مینی پجاروں ملے تو اس کی ویڈیو بنائے دوستو گاڑی کا جو فرنڈ لوک ہے وہ آپ دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں فرنڈ کی گرل بلکل ٹھیک ہے گاڑی میں نمبر پریڈ بھی اورجن لگی ہوئی ہیں گاڑی کے بونٹ کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے سائیڈ لکی تو دوستو گاڑی کے اندر ٹائر بلکل برینڈ نیو ڈلے ہوئے ہیں سائیڈ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں گن متلک کلر میں دوستو یہ گاڑی ہے اور سائیڈوں کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی نشان رگر سکریچ وغیرہ نہیں ہے اچھا جی کوشش ہوتی ہے کہ جن بھائیوں نے نیچے کومنٹس کیا ہوئے ویڈیو کے انشاءاللہ ان کی ریکویسٹ پوری کی ہے تو دوستو جو گاڑیاں ملتی ہیں میں ایڈ کرتا جاتا ہوں تو دوستو ویڈیو کو اگر اچھی لگے تو آپ نے اپنے بھائی کے لئے لائک کر دینا ہے بیک سے بھی آپ دوستو گاڑی کو دیکھ لیں جی بیک کی اگر بات کی جائے گاڑی کے نمبر پلیٹ کی تو اورجنل لگی ہونی ہے گاڑی کے اندر دونوں نمبر پلیٹ بیک سے بھی دیکھ لیں صاف کنڈیشن میں گاڑی ہے اور لیس ایٹ سے گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں دوستو میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ یہ باہر سے جو گاڑی ہے وہ پوری پینٹ ہے ٹھیک ہے اندر سے گاڑی کو دیکھ لیتے ہیں کیا صورتحال ہے باہر سے گاڑی شاور ہے دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے ڈور کی تو جناب گاڑی کے جو دروازے وغیرہ ہیں یہ آپ دیکھ لیں اندر سے دروازوں کی جو سیلے ہیں وہ بلکل جنون ہیں اور اندر سے اگر ہم بات کرتے ہیں دروازوں کی دوستو اس طرح سے دیکھ لیں دروازہ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے انٹیریر جو ہے وہ بھی آپ گاڑی کا دیکھ لیں انٹیریر گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اور میٹر وغیرہ دوستو دیکھ لیں جی میٹر وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے مینوال گیر ٹرانس میٹن میں یہ گاڑی ہے اور دوستو گاڑی کا جو چھت وغیرہ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں جی چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل دوستو صاف کنڈیشن کے اندر ہے سیٹیں وغیرہ گاڑی کی جو بلکل سیٹوں کے اوپر پوشن چڑی ہوئی اچھی باقی جو انجن روم ہے میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن روم کی تو جناب گاڑی کے جو کپے وغیرہ ہیں یہ آپ دیکھ لیں جی کپے وغیرہ گاڑی کا دوستو دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہیں ٹکلی وغیرہ یہاں دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے اندر لگی ہوئی ہے اور اس سر صرف گاڑی کو دیکھ لیں جی گاڑی اندر سے ماشاءاللہ صاف کنڈیشن میں دوستو گاڑی کی جو مین کی پٹی یہ بھی آپ دیکھ لیں جی اور گاڑی کے اگر بارنر کی بات کی جائے دوستو گاڑی دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے بانٹ کی سیلیں وغیرہ پوری گاڑی کی دوستو سیلیں وغیرہ بالکل اورجنل کنڈیشن کے ہیں جو گاڑی کے آنر ہے میں ان سے اس کی ڈیٹیل وغیرہ لے لیتا ہوں دوستو سر کون سا موڈل ہے یہ پیچانوے موڈل ہے ساتھ کے ریجسٹریشن ہے اور یہ انجن اس کا گیارہ سو ہے چھتہ ساٹسی بک پہ اپ ڈیٹ ہے اسی اون ہے اس کا اور سی این جی پیٹرول دونوں پہ سٹارٹ آئی بار سینکل شاور ہے گاڑی بار سینکل شاور ہے بونٹ جین ون ہے اور سر پیپر کلیر ہے ٹیکس کلیر ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں گاڑی کے چھے اسی چھے اسی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کونٹیک نمبر بتائیے گا ہاں کونٹیک نمبر کیا نام ہے آپ کا گل نام ہے دوستو گل صاحب کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ انکل سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں دوستو میں ریکومینڈ کروں گا آپ کو کہ گاڑی بہت اچھی کنڈیشن میں ہے باہر سے گاڑی شاور ہے مگر اندر سے گاڑی جین ون ہے اور اپنی جین ون سیلوں کے اوپر ہے چھے سو سار سیسی اس گاڑی میں انجن آتا ہے مگر وہ کامیاب نہیں ہے اسی لیے جو ہے اس کے اندر گیارہ سیسی ڈ دوستو ٹیوٹا ویڈز ہمیں ملی ہے جناب گاری کا جو فرنڈ لوک ہے وہ آپ دیکھ لیں جی گاری کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں فرنڈ کی اس کی جو گرل ہے وہ بھی بلکل ٹھیک اور گاری میں نمبر پیٹ بھی اورجنل لگی ہوئی ہیں گاری کے بانرڈ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے بلو کلر میں یہ گاری ہے دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاری کے سائیڈ لوک کی تو دوستو سائیڈ لوک آپ گاری کا دیکھ لیں جی گار دوستو اگر ہم بات کریں گاری کے بیک لکی تو گاری کی جو بیک کی لائٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں کئی سے ڈیمج وغیرہ نہیں ہے بیک کی جو گاری میں نمبر پلیٹ ہے وہ بھی اورجنل لگی ہوئی ہیں ڈکی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں گاری کی ڈکی بلکل صاف کنڈیشن میں ہے گاری کی ڈکی کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے اگر ہم بات کریں گاری کے لیف سائیڈ کی دوستو لیف سائیڈ سے بھی گاری کو دیکھ لیں جی لی دور کے اوپر ہلکے پھلکے سے نشان ہے مگر گاری صاف کنڈیشن میں اچھا جی میں آپ بھائیوں کو اس گاری کے دوستو تچ اپ کے بارے میں بتا دیتا ہوں دوستو اس گاری کا جو ایک فینڈر ہے لیف سائیڈ کا یہ والا صرف تچ اپ ہے وہ بھی ہلکا سا ہے پورا نہیں ہے باقی گاری پوری جنون کنڈیشن میں ہے اور میں آپ بھائیوں کو گاری اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاری کے انٹیئر کی تو اندر سے گاری کو دیکھ کنڈیشن میں ہے کہیں سے کوئی چیز گاری کی ڈیمج وغیرہ نہیں ہے آٹو گیٹ ٹرانسیشن میں یہ گاری ہے اور دوستو گاری کا جو میٹر وغیرہ ہے وہ بھی شاید آپ آج کو میرا کیمرہ دکھا سکے اور دوستو اگر بات کی جائے گاری کے چھت وغیرہ کی چھت وغیرہ دوستو گاری کا دیکھ لیں جی آہ چھت وغیرہ گاری کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے آہ دوستو گاری بلکل اندر اور باہر سے بلکل اپنی جنون سیلوں کے اوپر ہے ج جیسا کہ آپ گاری کی جو سیلیں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی کنڈیشن میں دوستو یہ گاری ہے دوستو جیسا میں نے آپ بھائیوں کو منی پجاروں بتایا کہ منی پجاروں بہت اچھی گاری ہے یہ ٹیوٹا ویڈز بھی بہت اچھی گاری ہے باقی جو گاری کا انجن روم ہے میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں گاری کی جو ڈکی وغیرہ ہے وہ بھی آپ بھائیوں کو میں کھول کے دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں جناب گاری کے ڈکی کی تو جناب پہلے گاڑی کی جو ڈکی کی سیلیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں جی بلکل جنون سیلوں کے اوپر ہے دوستو یہ گاڑی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کو اور اندر سے بھی آپ بھائیوں کو میں گاڑی دکھا دیتا ہوں دوستو اندر سے گاڑی کو دیکھ لیں جی اندر سے کیا بات ہے گاڑی کے اندر کہیں پر بھی زنگ وغیرہ نہیں لگوا سٹپنی گاڑی کے اندر پڑی ہوئی ہے اور انجن روم جو ہے دوستو وہ آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن روم کی تو جناب گاڑی کے کوپے وغیرہ دوستو دیکھ لیں جی کوپے وغیرہ گاڑی کی بلکل یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اور گاڑی کا انجن روم بھی بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اس طرح پر جو کوپہ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے بونٹ کی تو گاڑی کا بونٹ پی آپ دیکھ لیں جنون سیلوں کے اوپر ہے گاڑی کے جو آنر ہے میں ان سے ڈیٹیل لے لیتا ہوں آہ سر کون سا موڈل ہے یہ دوہزار چھے دوہزار چھے کا موڈل ہے اور کتنے آنر ہیں اس کے ہوں گے دو تین ہوں گے دو تین آنر ہیں یہ چھے آٹھ چھے آٹھ کی ریجسٹریشن ہے آٹھ کی اور اس میں کوئی ٹچ اپ وغیرہ پوری گاڑی جنون ہے اور اے سی ورکنگ میں سر پیٹرول یوز ہی ہے پیپر کلیر ہے ٹیکس کلیر ہے ایسے یہ ہزار سی سی ہے ٹھیک ہو گیا اور کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں سر گاڑی کی اس کے تیرہ لاکھ پچیززار تیرہ لاکھ پچیززار پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کون ٹیک نمبر سر بتائیے گا 0344 2945 602 کیا نام ہے آپ کا جی اس تو رفیق صاحب کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ رفیق بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پچیز کر سکتے ہیں دوستو ٹیوٹا بیلٹا ہمیں ملی ہے جی ٹیوٹا بیلٹا رفیق صاحب نے ریکویس کی تھی لاہور سے کے نادر بھائی کوئی ٹیوٹا بیلٹا ملے تو اس کی ویڈیو بنایا ہے دوستو فرنٹ لک آپ گاڑی کا دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں فرنٹ کی گرل بلکل ٹھیک ہے گاڑی میں نمبر پلیٹ بھی اورجنل لگی ہوئی ہیں دوستو جیسا کہ آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر گاڑی کے بونٹ کو پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک جو ہے مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلر اس کا پھڑ گیا ہے اور دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے ڈرائیور سیٹ کی تو دوستو ٹائروں کی بات کریں تو گاڑی کے ٹائر اور الائرم گاڑی کے اندر بلکل برینڈ نیو ڈلے ہوئے ہیں سائیڈ لک آپ گاڑی کا دیکھ لیں جی سائیڈوں سے گاڑی جو ہے بلکل ٹھیک ہے مگر سکریچ نشان وغیرہ گاڑی کے اوپر ہیں شاید آپ بھائیوں کو میرا کیمرہ دکھا سکے دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے بیک لکی تو بیک سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں یہاں دوستو کلوز کلوز میں گاڑیاں لگی ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو شاید آپ بھائیوں کو صحیح نظر نہ آ رہی ہو گاڑی گاڑی کی جو نمبر پلیٹ ہے دونوں اورجنل گاڑی میں لگی ہوئی ہیں اس سیر سے بھی گاڑی کو آپ دیکھ لیں جی اچھا میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ دوستو یہ گاڑی پوری باہر سے شاور ہے پینٹ ہے جیسا کہ آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں اور اندر سے بھی آپ بھائیوں کو میں یہ گاڑی دکھا دیتا ہوں بعد سے تو گاڑی پوری شاور ہے دوستو دوستو اگر ہم بات کریں اندر سے گاڑی کے انٹیریر کی تو جناب اندر سے گاڑی کے جو دروازے وغیرہ ہیں وہ آپ دیکھ لیں جی اور گاڑی کا جو ڈیش بورڈ وغیرہ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آٹو گے ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی کے اندر پینل وغیرہ آپ دیکھ لیں جی اور دوستو یہ جو گاڑی کا ڈور ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں جی اندر سے گاڑی جنون سیلوں کے اوپر ہے دوستو مگر باہر سے گاڑی شاور ہے میں آپ بھائیوں کو گاڑی کا جو انجن روم ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں آہ دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن روم کی تو جناب گاڑی کے کپے وغیرہ دوستو دیکھ لیں جی اندر سے گاڑی کے کپے وغیرہ بلکل ٹھیک ہے مین کی جو پٹی ہے دوستو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور اس طرف کا کپا جو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں جی گاڑی کا کپا اس طرف کا بھی بلکل دوستو ٹھیک ہے اگر بات کرتے ہیں گاڑی کے بانٹ کی تو گاڑی کا بانٹ بھی دیکھ لیں گاڑی کا بونٹ بلکل ٹھیک ہے مگر یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیمیج ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے جی اور گاڑی کے جو اونر ہے میں ان سے ڈیٹیل لے لیتا ہوں سر ایک منہ آئیے گا سر کون سا موڈل لیے یہ دو والا چھے کا موڈل ہے ساتھ کی رجیسٹر ہے چھے کا موڈل ہے ساتھ کی رجیسٹریشن ہے کتنے اونر ہیں اس کے سیکنڈ اونر ہے سیکنڈ اونر پہ اپنے انجن پہنگلی ہے اپنے انجن ایسی آن ہے اس کا اور باہر سے شاور ہے یہ گاڑی باہر سے شاور ہے اور پیپر کلیئر ہے ٹیکس کلیئر ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں گاڑی کی سارہ تیرہ کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تیرہ لاکھوں پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اگل کونٹیک نمبر بتائیے گا زیرو تھری ڈیرو تھری ڈیبل ٹو ڈیبل ٹو ڈیبل ٹو ڈیبل ٹو نائن ڈبل فور سکس فور کیا نام ہے آپ کا محمد شاہد نام ہے دوستو محمد شاہد صاحب کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ شاہد بائی سے رافتہ کر کے یہ گاڑی دوستو سزوکی خیبر ہمیں ملی ہے جناب گاڑی کا جو فرنڈ لوک ہے وہ آپ دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بالکل ٹھیک ہیں فرنڈ کی گرل بالکل ٹھیک ہے گاڑی میں نمبر پیڈ بھی اورجنل لگی ہوئی ہے گاڑی کے دوستو بیک سے بھی آپ گاڑی کی جو ڈکی وغیرہ ہے وہ آپ دیکھ لیں جی گاڑی کی بیک کی لائٹس بالکل ٹھیک ہیں گاڑی میں نمبر پیڈ بھی دوسری بھی اورجنل دونوں نمبر پیڈ گاڑی میں اورجنل لگی ہوئی ہے اور گاڑی کا جو لک ہے دوستو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے اوپر رش لگا ہوا ہے اس ٹیم اور گاڑی کا جو انجن روم میں میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں اندر سے بھی گاڑی دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاڑی کے انٹیریر کی تو جناب انٹیریر بھی آپ پہلے دیکھ لیں یہاں پر بہت زیادہ رش لگا ہوا ہے اور میٹر وغیرہ گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا دوستو میں آپ بھائیوں کو بتاظر میں کون سی بہت بڑی فنکاری ہے کوئی فنکاری نہیں صرف اس کے دور ہی انہوں نے اوپر کی طرف کیے ہوئے باقی وہی گاڑی ہے جو سلوکی خیبر ہے ٹھیک ہے بیک سے بھی آپ بھائیوں کو میں گاڑی دکھا دیتا ہوں اور چھوٹی سی جو ہے اس کی ہم وہ ڈیٹیل لے لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر رش بہت زیادہ ہو گیا دوستو گاڑی کا جو انجن روم ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں جی انجن روم گاڑی کا مکمل تیار کیا گیا ہے دے سکتے ہیں کا ہے آ سر کونوس موڈل ہے یہ دوہزار اکیس کا نانٹی ٹو کا موڈل ہے دوہزار اکیس کی ریش ٹڈاڈا دھائی جوانے یہ Pull Douglas ڈھی گاڑی چیک ہو گیا اپنے انجن پر ہے اپنے انجن پر ہے اس کا اپنے انجن پر ایک پ Sharon اسے ایک اون نہیں اسے سوڈ نہیں کہ اسے اون نہیں کمپریسر نہیں ہی کمپریسر نہیں ہے دکھرک کر نیے چکے پیپر پیپرہ زیادہ کام نہیں ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں تین چالیس تین چالیس ڈیمانڈ کر رہے ہیں کونٹیک نمبر بتائیے گا ڈیرو تری ڈیرو ایٹ ڈیرو ایٹ ڈو ون ڈیو ون ڈیبل فائف ڈیبل فائف ڈیبل ٹو ڈیبل ٹو نائن نائن کیا نام ہے آپ کا رجب اسے دوستو رجب اسے صاحب کی گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ رجب اسے انبائی سے رابطہ کر کے گاری پرچیز کا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سزوک کی لیانا ہمارے پاس ہے دوستو میں آپ بھائیوں کو بتا جانوں کہ یہ سزوک کی لیانا نہیں ہے یہ سزوک کی ایمن ایٹس ہے جو کہ جیپانی سزوک کی لیانا کی شیب میں آئی تھی گاری کا جو فرنڈ لوگ ہے وہ آپ دیکھ لیں جی گاری کی لائٹس بالکل ٹھیک ہیں فرنڈ کی گرل بالکل ٹھیک ہے اور گاری کی جو نمبر پلیٹ ہے وہ بھی گاری میں اورجنل لگی ہوئی ہیں گاری کے بونٹ کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے دوستو اگر ہم بات کریں گاری کے ٹائروں کی تو گاری کے ٹائر بلکل ٹھیک ہیں گاری میں الائرم وغیرہ لگے ہوں میں بلیک کلر ہے گاری کا اگر گاری میں ٹچ اپ ہوا تو میں آپ بھائی ان کو لازم بتاؤں گا دوستو دو ہزار چار دو ہزار پانچ میں جب ہم تین میں شوروں پہ کام کرتے تھے تو یہ گاریاں تب آئی تھی اور یہ گاری دیکھ سکتے ہیں آپ سزوکی یہ بلکل لیانا کی طرح ہے لیانا کی شیپ کی یہ گاری ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بڑی پاورفل یہ گاری ہوتی ہے کیونکہ یہ سولان سو سی سی ہوتی ہے اور میرے خیال سے سولان سو دوستو ہوتی ہے پھر بھی گاری کے آنر سے ہم پوچھیں گے اور بیک کی جو گاری کی لائٹس ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں جی گاری کی بیک کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے نمبر پلیٹ گاری میں دونوں اوریجنل لگی ہوئی ہیں دوستو اس طرح سے بھی دیکھ لیں میں آپ بھائیوں کو گاری کا جو ٹچاب ہے دوستو وہ بتا دیتا ہوں گاری 50% پینٹ ہے 50% گاری جنون ہے اور جیسا کہ گاری کو دیکھ سکتے ہیں گاری ویسے ہے بلکل صاف کنڈیشن کے اوپر کوئی رگڑ کوئی دب کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے گاری اچھی کنڈیشن کے اندر ہے اور آپ بھائیوں کو میں اندر سے بھی گاری دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاری کے دروازوں کی تو جناب گاری کے دروازے وغیرہ دیکھ لیں دوستو اندر سے گاری کو دیکھ لیں جی جو انٹیریئر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی یہ جو ٹوپ آف دی لین جو ہوتی ہے گاری یہ وہ ہے دوستو ای بیس بریک والی ہے اندر سے دیکھ سکتے ہیں آٹو گیر ٹرانس میشن میں یہ گاری ہے سزوکی ایمنیٹس جیپانی گاڑی ہے دوستو یہ اور چھت وغیرہ بھی گاڑی کا دیکھ لیں جی بلکل لیانا کی شیپ میں ہے اور جیسے لیانا ہوتی ہے ویسی یہ گاڑی ہے مگر یہ لیانا سے اچھی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جیپانی گاڑی ہے جیپانی گاڑیاں پاکستانی گاڑیوں سے ویسے بھی اچھی ہیں اور اندر سے بھی دوستو دیکھ لیں جی یہاں پر جو ہے اس کا پلاسٹک کار لگا ہوتا ہے وہ یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ اندر سے دیکھ لیں اندر سے گاڑی بلکل ٹھیک ہے اور گاڑی کا جو انجن روم ہے میں آپ بھائیوں کو انجن روم بھی دکھا جاتا ہوں انٹیریر ایک نظر پھر دیکھ لیں بھائی کوشش ہوتی ہے کہ جو انفرمیشن ہو آپ بھائی تو میں پہنچاؤں باقی جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ اس کے آنر سے پوچھیں گے ہم دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن روم کی تو جناب گاڑی کے جو کپے وغیرہ ہیں دوستو یہ آپ دیکھ لیں جی ٹکلی وغیرہ بھی گاڑی کے اندر یہاں لگی ہوئی ہے گاڑی ما شاہل ہے اندر سے بھی بالکل صاف کنڈیشن میں باڑی گاڑی کی بڑی کڑک ہے زنگ وغیرہ نہیں ہے جیسا کہ آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں ڈرائی بیٹری گاڑی کے اندر لگی ہوئی ہے جو گاڑی کا بونٹ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں جی گاڑی کے بونٹ کی سیلیں بلکل جنوان ہے گاڑی کے آنر سے میں اس کی ڈیٹیل لے لیتا ہوں سلام علیکم سر سر کون سا موڈل ہے یہ دوہزار چھے ہے جیپنیس ہے دوہزار چھے ون کوئنٹ سیکس ہے ٹھیک ہے چھے کا موڈل ہے یہ ریجسٹریشن کب کی ہے یہ چھے کی ہے اپنے انجن پہ ہے اور اس کے اے سی وغیرہ کون ہے ٹھیک ہو گیا اور سر سی این جی پیٹرول پہ دونوں پہ ہون ہے یہ صرف پیٹرول پہ سی این جی اس میں لگی بھی ہے لیکن یوز نہیں کرتے ہیں اور سر گاڑی کے انجن سسپینشن کو کام ہے کوئی بھی کام نہیں کیا نام ہے اس گاڑی کا ایمینیٹس ایمینیٹس ٹھیک ہو گیا اور سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ ون پائنٹ سیکس ہے ٹھیک ہو گیا پیپر کلیر ٹیکس کلیر ہے کیا ڈیمانڈ ہے سر گاڑی کی اس کی نو لاکھر پہ نو لاکھر پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ سر آپ کو کیا ایوریج دے رہی ہے یہ دیتی ہے گیارہ دس گیارہ دیتی ہے سی ٹی میں ایسی ایسی میں دیتی ہے ٹھیک ہو گیا اگر ویڈاوڈ ایسی چلائیں گے تو یہ تیرہ چوتہ دے گی ٹھیک ہو گیا اور کیا ڈیمانڈ بتائی آپ نے نو لاکھر نو لاکھر پہ ڈیمانڈ ہے کون ٹیک ڈیمانڈ ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ ان صاحب سے رابطہ کر کے گاڑی پر چیز کا دوستو ٹیوٹا کرولا ایکسل آئی ہمیں ملی ہے گاڑی کا جو فرنٹ لوک ہے وہ آپ دیکھ لیں گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں فرنٹ کی گرل بلکل ٹھیک اور گاڑی میں نمبر پلیٹ بھی اورجنل لگی ہوئی ہے گاڑی کا بونر دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے بونر پر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے گاڑی کی جو فرنٹ کی سکرین ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر ہم بات کریں گاڑی کے سائیڈ لوک کی تو گاڑی کے اندر الائرم اور تائر بلکل برینڈ نیو ڈلے ہوئے ہیں سائیڈ لوک آپ دوستو گاڑی کا دیکھ لیں جی سائیڈوں سے گاڑی بلکل صاف کنڈیشن میں ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو گاڑی کے اندر جو تچپ وغیرہ ہوگا وہ میں آپ بھائیوں کو لازمی گاڑ کروں گا اگر بیک لوک کی بات کی جائے تو گاڑی کی جو بیک کی لائٹس وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی بیک کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں اور گاڑی کے ڈھکی کے اوپر کوئی سکرینچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے لیف سیڈ سے بھی دوستو آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی اب میں آپ بھائیوں کو اس گاڑی کے بارے میں تچپ وغیرہ بتا دیتا ہوں دوستو گاڑی کے اندر تقریباً تین سے چار پیس ہیں ٹچ اپ باقی گاڑی جنون کنڈیشن میں اچھی کنڈیشن میں دوستو یہ گاڑی ہے اور گاڑی کا جو انٹیریئر ہے وہ بھی میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاڑی کے دروازوں کی تو گاڑی کے دروازے وغیرہ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے دروازے وغیرہ بلکل صاف کنڈیشن میں جو گاڑی کا انٹیریئر ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں دوستو یہ سیٹوں کے اوپر یہاں پر تھوڑا سا پتنی کیا گرا ہوا ہے باقی چھت وغیرہ بات کی جائے تو گاڑی کا چھت وغیرہ دیکھ سکتے ہیں چھت وغیرہ اندر سے گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے یہ ٹیوٹا کرولا ایکسل آئی ہے کنڈ جی آلائی اچھا جی کنڈ کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں کنڈ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ونڈو پاور جب کرواتے ہیں ہمارے پاکستانی بھائی تو یہ جی آلائی بن جاتی ہے دوستو بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں گاڑی کی جو بیک کی دور کی سیلے ہیں وہ بھی بلکل جنون ہیں اندر سے بھی دیکھ لیں جی بیک سے گاڑی کو دوستو میں آپ بھائیوں کو گاڑی کا جو انجن روم ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں انٹیریر ایک نظر اور دیکھ لیں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن روم کی جی تو سب سے پہلے آپ بھائیوں کو پتا ہے کہ میں گاڑی کے کپے دکھاتا ہوں جی گاڑی کے کپے دیکھ لیں اور گاڑی کے انجن روم کی تکلی وغیرہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی میں لگی ہوئی ہے دوستو گاڑی کا جو بونٹ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں جی جو گاڑی کے انجن روم ہے میں ان سے ڈیٹیل وغیرہ لے لیتا ہوں ٹیوٹا کرولا ایکسل لائی ہے یہ انگل کون سا موڈل ہے یہ 2008 کا موڈل ہے کتنے اونر ہے اس کے اپنے انجن پر ہے اچھا ایسی ورکنگ کے اندر ہے اچھا پیٹرول یہ کی سینجی لگی ہوئی ہے پیٹرول ہے سینجی تھی لیکن نکال دی ہے نکال دی ہے ٹھیک ہو گیا اور پیپر ٹیکس کلیر ہے اس کا انجن سسپینشن کو کام تو نہیں ہے کوئی کام نہیں کیا ڈیمان کر رہے ہیں سر گاڑی کی دوستو ارشاد بھائی کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ ارشاد بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیس کر سکتے ہیں دوستو ہونڈا سوک میں ملی ہے بہت آؤٹ کلاس گاڑی ہے جیسا کہ آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت گاڑی ہے گاڑی کی جو لائٹس ہیں وہ آپ دیکھ لیں جی فرنٹ کی گرل دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے گاڑی میں نمبر پریٹ بھی اورجنل لگی ہو جو گاڑی کے بونر کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے بلکل صاف کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے سائیڈ لوکی تو گاڑی میں ٹائر بلکل برینڈ نیو ڈلے ہوئے ہیں سائیڈ لوک آپ دوستو گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے سائیڈوں کے اوپر بھی کوئی نشان وغیرہ سکریچ وغیرہ نہیں ہے سائیڈوں سے بھی گاڑی صاف کنڈیشن میں ہے دوستو جو ٹچ اپ وغیرہ ہوگا آپ کا بھائی نادر خان آپ کو لازمی گائیڈ کرے گا اور دوستو بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی بیک کی گاڑی کی جو لائٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے جو نمبر پریڑے گاڑی کی بیک کی وہ بھی گاڑی میں اورجنل لگی ہوئی ہے ڈکی دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اور دوستو میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ گاڑی میں تقریباً تین پیس ہیں ٹچ اپ باقی گاڑی جنون کنڈیشن میں ہے دوستو ماشاءاللہ بہت اچھی گاڑی ہے اور اندر سے بھی آپ بھائیوں کو میں گاڑی کا جو انٹیریئر ہے وہ دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاڑی کے انٹیریئر کی تو جناب اندر سے دیکھ لیں کیا بات ہے جی ماشاءاللہ اندر سے بہت دوستو پیاری گاڑی ہے اور انٹیریئر بھی آپ دیکھ لیں جی اور دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے گاڑی صاف کنڈیشن میں ہے آٹو گیٹ ٹرانسمیشن میں سن روپ وغیرہ ہے گاڑی کے اندر دوستو بہت اچھی گاڑی ہے اور گاڑی کے جو دور وغیرہ ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں جی میں آپ بھائیوں کو گاڑی کا انجن روم دکھا جاتا ہوں جی دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن روم کی تو جناب سب سے پہلے انجن روم دیکھ لیں جی ماشاءاللہ کیا بات ہے کوپے وغیرہ دیکھ لیں دوستو کتے صاف کنڈیشن میں ہیں دوستو بہت اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے کیونکہ دو ہزار چار پانچ کی جو گاڑیاں آئی تھی وہ اتنی اچھی کنڈیشن میں ابھی نہیں ملتی بہت اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی کے آنر سے میں اس کی ڈیٹیل وغیرہ لے لیتا ہوں سر کون سا موڈل ہے یہ دوہزار چار چار کا موڈل ہے کتنے آنر ہیں اس کے یہ دو آنر ہیں اپنے انجن پہ ہے اس کا اے سی آن ہے اور سر اس میں ٹچ اپ کتنے پیس ہیں اس میں ایک فینڈر ایک دروازہ ہے دو پیس ٹچ اپ ہیں اور سر گاڑی کی انجن سسپینشن میں کام تو نہیں ہے کوئی بھی آپ کے نام پہ ہے اوپل لیٹر پہ ہے گاڑی نام پہ ہے ماشاءاللہ چلیں آپ گر کی یوز کی اپنی گاڑی ہے اور سر کیا ڈیمان کر رہے ہیں گاڑی کی ڈیمان کر رہے ہیں گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں ان کے فیملی کی یوز کی گھر گھر کی گاڑی ہے دوستو اور بہت اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے